بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست اس وڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں احساس بلا سود کرزہ پروگرام کے بارے میں احساس بلا سود کرزہ پروگرام کا آغاز دو ہزار بیس کا ہو چکا ہے اس پروگرام کے تحت آپ حکومت پاکستان سے پچتر ہزار روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں بغیر سود کے اس میں پچاس فیصد خواتین کو شامل کیا گیا ہے اور پچاس فیصد مرد حضرات کو شامل کیا گیا ہے اگر آپ یہ کرزہ لینا چاہتے ہیں پچتر ہزار روپے تک تو اس وڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کون آدمی ہے جو اس کرزے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور وہ کون آدمی ہے جو اس کرزے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی دوست ہم آپ کو آپ کی تحصیل کے اندر جو ان کا دفتر موجود ہے احساس پروگرام والوں کا اس کا میں آپ کو اڈریس بھی دوں گا آپ کے جو یونین کنسل کے اندرین کا دفتر موجود ہے اس کا مکمل اڈریس آپ کو فراہم کروں گا اور ساتھ ہی اس بندے کا فون نمبر بھی آپ کو دوں گا جس بندے کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے دوستو مکمل تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ نے وڈیو کو پورا دیکھنا ہے اگر آپ وڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پوری بات سمجھ نہیں آئے گی دوستو وڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے میں تین چار چیزیں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں جس کا جانا آپ کے لئے لازمی اور ضروری ہے تاکہ آنے والے جو انفرمیشن ہے اس کا سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے سب سے پہلے دوستو آپ یہ سمجھ لیں کہ پچاس فیصد خواتین اس کرزے کے لئے اہل ہیں اور پچاس فیصد مرد حضرات اس کرزے کے لئے اہل ہیں اگر آپ پچھتر ہزار روپے تک کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے لازمی طور پر اپلائی کر لیں اگر آپ میل ہیں یا فی میل ہیں دونوں ہی اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ دوستو آپ کو یہاں بتا دیا گیا ہے پچھتر ہزار روپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں دوستو اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے اس سے کم لے سکتے ہیں آپ کو ایک آموٹ بتا دی گئی ہے پچھتر ہزار پیہ تک آپ یہ کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوست میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے چلو ہر سال اسی ہزار کرزے فراہم کیے جاتے ہیں احساس بلاسود کرزہ پروگرام کے تحت یہ میں کوئی اپنے پاس نہیں کہہ رہا ساری انفرمیشن یہاں پر لکھی ہوئی ہے آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد دوست میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے جو کرزہ حاصل کرنے کی اہلیت کا میار ہے وہ اٹھارہ سال سے لے کر ساٹھ سال کے درمیان درمیان میں ہے اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال ہے اور ساٹھ سال سے کم ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں باقی تفصیلات کیا ہیں ہم سٹیپ بے سٹیپ ساری تفصیلات کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دوستو میں لنک ڈسٹرپشن کے اندر دے دوں گا آپ نے اس کو اپن کرنا ہوگا اپن کرنے کے بعد آپ اس ویب سیٹ کو پر آجیں گے اگر آپ اس کی مزید خود تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آرہا ہے کرزہ حاصل کرنے کا طریقہ کار بلا سود کرزہ پروگرام کی نمائی خصوصیات کیا ہے آپ کو یہاں پہ لکھی ہوئے نظر آرہی ہیں بلا سود کرزہ برائے روزگار وفاقی اور اسبائی حکومتوں سے فرامی وفاقی حکومت کے جانب سے پانچ ارب رپے کے اضافی فنڈ مختص برائے مال دوہزر انیس اور بیس دوہزر انیس تو گزر چکے اور بیس کے بھی چھے مینے ہو چکی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ اپن ہو چکی ہے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کرز کی حد جو ہے وہ پچتر ہزار پی تک ہے کرز کی اوسطہ رقم جو ہے وہ تیس ہزار پی ہے ٹھیک ہے پچاس فسد کرز خواتین کے لئے مختص ہیں ٹھیک ہے دوستو مہاشرے کے گریب طبقات ہنرمد نوجوان خواتین مازور اور خواجہ سرا افراد بینظر انکم سپورٹس پروگرام زکاة اور بیت المال جیسے اداروں سے مستفیض ہونے والے افراد کو بلا سود کرزہ جاک کی فراہمی کی جائے گی اگر وہ محتاجی سے نکل آئے اور معاشرے طور پر خود کفیل ہو سکے دوستو یہاں پر تھوڑی سی بات آپ کے لئے سمجھنے والی ہے دوستو وہ تمام پاکستانوں جو مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں چاہے وہ حکومت پاکستان سے پہلے امداد لے رہے ہیں چاہے وہ بینظر انکم سپورٹس پروگرام سے ہو یا پھر وہ بیت المال سے ہو حکومت پاکستان سے یا پھر زکاة کے پیسے وہ لے رہے ہیں وہ کسی بھی ارگنائزیشن سے جو حکومت سے ریجسٹر ہے تو آپ تب بھی اس کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے پی پی اے ایف کے شراکتی داروں کے تعاون سے ہر ماہ اسی ہزار کرزے گیارہ سو دس مراکز کے ذریعے فراہم کیے جائیں گے ان میں اخوت ادارہ بھی شامل ہے اب یہاں بھی دوست میں آپ بتا دیتا ہوں پاکستان کے اندر کافی زیادہ ارگنائزیشن ہے جو حکومت کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں جیسے کہ اخوت فونڈیشن ہے تو اب اخوت فونڈیشن کے بعد جتنا بھی غریب لوگوں کا ڈیٹا موجود ہے وہ اس کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو اخوت فونڈیشن کے دفتر میں جانا ہوا جو آپ کے علاقے کے اندر موجود ہے وہاں جا کے آپ اس کرزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پچھتر ہزار پر کرزے کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ جو حکومت پاکستان ہے احساس پروگرام ہے وہ اخوت کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہا ہے اس طرح کچھ اور بھی ارگنائزیشن ہے وہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پوری میرے سامنے ایک لسٹ موجود ہے یہ پوری لسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے دوستو اس کے میں دوستو آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کرز کے حصول کی اہلیت کیا ہے یعنی کون آدمی ہے جو اس کرزے کے لئے اپلائی کر سکتا ہے کون آدمی ہے جو اس کرزے کے لئے اپلائی نہیں کر سکتا ایج کی بات کرو تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اٹھاران سال سے ریکر ساٹھ سال کے درمیانہ آپ کی ایج ہونے چاہئے کرز خواہ کے گہرانے کہ غربت کی درجہ بندی پر سکور زیرو سے چالی فصد ہونا چاہئے یعنی جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اگر آپ مزدور طبقی سے تعلق رکھنے والے ہیں آپ غربت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو سکور یہاں پہ بتا دیا گیا ہے اگر آپ چالیس فصد غربت میں ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کومیشن اختی کارڈ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے کومیشن اختی گارڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا سین ہے اسی تو آپ اس کے لئے اپلائی نہیں کر سکتے منتخب کاردہ یونین کونسل میں رہیش پذیر اگر آپ ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے قابل عمل کاروباری منصوبہ بندی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں بندہ وہ کہتا ہے میں دکان ڈالنا چاہتا ہوں ایک بندہ کہتا ہے جی میں پڑا لکھا آدمی ہوں میں کوئی کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں معلومات بلا سود کرزہ پروگرام پی پی ایف اے کے بائیس شراکتی داروں کے ساتھ دہیں اور شہری علاقوں میں عمل پذیر ہے جس کے لئے گیارہ سو دس مراکز قیم کیے گئے ہیں یہ تمام معلومات پی پی ایف اے کی ویب سیٹ پر دیکھے جا سکتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو وہ میں آگے جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں پی پی ایف اے یہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو کہ مختلف جو ارگنائزیشن ہیں پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں چاہے وہ پاکستان کے ارگنائزیشن ہوں یا باہر کی سیکنٹری کیوں جو کہ غریب عوام کے لئے کام کرتی ہیں پی پی اے ایف اے جو پاکستان کا ادارہ ہے سرکاری ادارہ ہے یہ ان کو ریجسٹر کرتا ہے تو پاکستان کے اندر جتنی میں ارگنائزیشن کام کر رہی ہیں ان کی تعدادہ آپ کو یہاں بتا دی گئی ہے بائیس ارگنائزیشن ہے جن کے ساتھ شراکت کی ہے حکومت پاکستان نے احساس پروگرام والوں نے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ملک یہ پھر اپریشن لانچ کیا جا رہا ہے پورے پاکستان کے اندر اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آنا یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کرزہ مراکز پر درخواست دینے کا طریقہ کار یہاں پہ درخواست دینے کا طریقہ کار آپ کو بتا گیا ہے کرز کی درخواست لکھی ہوئی یا زبانی ٹھیک ہے دونوں ہی طرح قبول ہو جائے گی غربت کی درجہ بندی جو ہے پی ایس سی کی تصدیق ممکنہ کرز دہندہ کے طور پر ریجسٹریشن ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ تھوڑی تفصیل لکھی ہوئی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بسکلی آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جب کرزے کے لئے اپلائی کر رہا ہے تو آپ کا ایک پروسس ہوگا اس سے آپ کو گزرنا ہوگا ٹھیک ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو نمبر پانچ میں بتا گیا ہے کاروباری منصوبہ بندی کی تیاری یعنی آپ اگر کوئی کاروبار شروع کرنا جا رہے ہیں تو آپ نے اس کی تفصیل ان کو فراہم کرنا ہوگی کہ کون سا کاروبار آپ شروع کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے نیچے آنا یہاں پہ آپ نے بتا دیا گیا ہے کرز ہندان کی تشخیص کا عمل ٹھیک ہے جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کے جانچ پر تالکی جائے گی دیکھا جائے گا کہ آیا یہ بندہ واقعہ تن کوئی کام کرنے کے لئے جا رہا ہے یہ صرف حکومت سے کرزہ لے کر غیب ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو بتا گیا ہے کرز کی منظوری کا عمل جو ہے اس میں بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کی پوری جانچ پر تالکی جائے گا اس کے بعد آپ کو کرزہ فراہم کیا جائے گا حضرت ہندہ کے لئے کرز کا اجراء ٹھیک ہے درخواستہ کی منظوری اب دوستو فائنلی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے تو اس کا لنک میں میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا میرے سامنے پوری ایک تفصیل اوپن ہے آپ نے نزدیکی کرزہ مراکست کا پتہ اور اہلہ کال کا فون نمبر معلوم کریں تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی ارگنائزیشن ہے تقریبا ان کی تعداد بائیس ہے ان کے ساتھ حکومت پاکستان نے شراکت تاریخی ہے یہ مل کے کام کر رہے ہیں اب میں یہاں پہ بات کرتا ہوں ازاد کشمیر کی تو یہاں پہ اخوت فونڈیشن ان کا کافی زدہ وہاں پہ ہولڈ ہے ان کے دفاتر موجود ہیں ازاد کشمیر کے اندر یہ بڑے پیمانے پہ ازاد کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ان کا فون نمبر بھی موجود ہے اس بندے کے نام بھی موجود ہے دفتر کے اڈریس بھی موجود ہے مکمل تفصیلات آپ کو یہاں پہ دی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نیچے آتی ہیں تو یہاں پہ ازاد کشمیر کے بعد بلوچستان ہے بلوچستان کے اندر کافی زدہ ارگنائزیشن ہے ان کا یہاں پہ آپ کو اڈریس دیا ہوا ہے مطلبہ بندے کا نام اور اس کا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے آپ کا زلے کا نام دیا ہوا ہے تحصیل کا نام دیا ہوا ہے مکمل معلومات آپ کو دی ہوئی ہے آپ نے دوستو اس لسٹ کے اوپر آپ نے تحصیل کا نام چیک کرنا ہے آپ نے زلے کا نام چیک کرنا ہے اور کون سے ارگنائزیشن ہے جس نے حکومت کے ساتھ شراکت کی ہے آپ کے علاقے کے اندر وہ غربت کو مٹانے کے لیے کام کر رہی ہے اور دوستو آپ نے ان کے دفتر میں جانا ہوگا جو آپ کے علاقے کے اندر یہاں پہ ارگنائزیشن لکھی ہوئی ہے ان کے دفتر میں آپ نے جا کے اپلائی کرنا ہوگا اس قرضے کے لیے میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے سمپل طریقہ کار یہ ہے آپ نے سب سے پہلے تو یہاں پہ آنا ہے آپ نے اڈریس معلوم کرنا ہے آپ کی تحصیل کے اندر کون سی ارگنائزیشن ہے جس کے ساتھ حکومت پاکستان شراکت داری کی ہے ٹھیک ہے اس ارگنائزیشن کے یہاں پہ آپ نے نام ڈوڑنا ہوگا اس کے بعد آپ کے علاقے کے اندر جو ان کا دفتر ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہوگا ان کو بتانا ہوگا کہ میں اس کرزے کے لئے نہیں ہوگی ٹھیک ہے ڈاکومنٹس کی آپ کو جو جو ضرورت ہوگی وہ آپ کو بتا دیا جائیں گے آپ نے ان کو فراہم کرنا ہوگی پھر ان کا ایک پروسس شروع ہو جائے گا آپ کے درخواست جمع کروانے کے بعد ان کا پندرہ دن کے یا بیس دن کا پروسس ہوتا ہے اور اس کے بعد جب تک آپ کا کرزہ اپروول نہیں ہوتا اس وقت تک آپ نے انتظار کرنا ہے جب آپ کے کرزہ اپروول ہو جائے گا پھر آپ نے اپنے پیسے کو وصول کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں